منگنی کے مسائل پر منگنی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خطبہ خطبہ یخطبو خطبتن تو خطبہ کا معنی ہوتا ہے نکاح کا پیغام دینا جب آپ کسی کو نکاح کے حوالے سے پیغام دیتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے یا آپ کی بہن سے یا فلان خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس کو خطبہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے منگنی کو بقاعدہ ایک رسم اور بقاعدہ ایک تقریب کی شکل دے دی ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی کنسپٹ اور تصور موجود نہیں خطبہ تو اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے یعنی ہمارے ہاں جو تصور ہے اس سے پہلے جو شری خطبہ ہے اور شری منگنی وہ تو ہو چکی ہوتی ہے وہ پیغام بھیجا جا چکا ہوتا ہے اس پر جواب آ چکا ہوتا ہے ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں اس کے بعد اتفاق سے ایک نیا فنکشن ہوتا ہے تو یہ جو نیا فنکشن ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے پیغام دینا یہ تو ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا واضح بات ہے آپ پہلے نکاح کا پیغام بیجیں گے پھر ان کی طرف سے آپ کو دیکھا جائے گا اور پھر اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ نکاح کی طرف آگے بڑھ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ایک بقیدہ پوری تقریب رکھنا جس کو منگنی کا نام دے دینا کہ یہ ہم منگنی کر رہے ہیں اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے باقی نکاح کے حوالے سے پیغام دینا خطبہ یہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَى کہ تم عورتوں کو نکاح کا جو پیغام بیجتے ہو یا اس کا اشارہ کرتے ہو یہ خاص طور پر متوفہ عنہ زوجوہ جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ عدد کے دوران آپ یہ جو پیغام بیجتے ہیں یا جو اشارہ کرتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نکاہ کا پیغام بیجا اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ خاطبہ عائشہ تا الہ ابو بقر کہ اللہ کے نبی نے سیدنا ابو بقر سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاہ مانگا اور ان سے نکاہ کا پیغام بیجا اسی طرح حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو گویا کہ منگنی کا تصور تو موجود ہے اور منگنی نکاح بیجنا واضح بات ہے آپ نے کسی سے نکاح کرنا ہے تو آپ پیغام بیجے بغیر تو نکاح نہیں کر سکتے ہیں براہ راست تو آپ جا کر نکاح نہیں کریں گے تو تصور موجود ہے لیکن جو کنسپٹ ہمارے ہاں آ چکا ہے کہ ایک بقیدہ تقریب ہوتی ہے اس کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے اسراف ہوتا ہے بقیدہ اس کے اندر توفہ تحیف کا بہت بڑا تبادلہ کیا جاتا ہے تو اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے اسلام کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے نکاح کا پیغام بیج دیا اور اس کے بعد آپ نکاح کر لیں اور آپ شادی کر لیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسلام کے لئے